موسیقی خوش آمدید گلپوٹے میں آپ کا استقبال ہے پیش ہے ایک تحریر متحدہ ہندوستان کی پہلی خاتون ایڈیٹر سیدہ محمدی بیگم ہفتہ واری اردو میکزین تہذیب نسوان کی ایڈیٹر محمدی بیگم متحدہ ہندوستان کی پہلی خاتون ایڈیٹر تھی جنہوں نے ہفتہ واری اردو رسالے تہذیب نسوان کی ادارت کے فرائض انجام دیئے محمدی بیگم کی پیدائش اٹھارہ سو اٹھتر میں شاپور صوبہ پنجاب متحدہ ہندوستان میں ہوئی ان کے والد سید محمد شفی وزیر آباد ہائی سکول کے پرنسپل تھے انہوں نے اپنی بیٹی محمدی بیگم کو جدید تعلیم دلوائی محمدی بیگم گھرسواری اور کرکٹ جیسے کھیلوں کو ان دنوں کھیلا کرتی تھی جن دنوں خواتین کسی ضروری کام کے بغیر گھر کے باہر نکلنا بھی مایوب سمجھتی تھی آپ تصور کریں جس زمانے میں عورتوں کی زندگی محض گھر تک محدود تھی اس زمانے میں محمدی بیگم کے والد سید محمد شفی نے انہیں موڈرن تعلیم دلوائی جو کہ بڑا انقلابی قدم تھا محمدی بیگم کے والد علیگر تحریک سے کافی متاثر تھے اس زمانے میں سرسید کی کوششوں نے مسلمانوں کو جدید تعلیم سے ہم آہنگ کرانے کی ہر ممکن کوشش کی علیگر مسلم یونیورسٹی سرسید کی کوششوں کا سمر ہے جو آج بھی نوجوانانے ملت کو اپنی ملی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے جدید تعلیم سے روشناس کرانے کا فریضہ انجام دے رہا ہے لیکن آج سے سو سال پہلے علیگر میں بھی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کوئی گلز کالیج نہیں تھا یعنی لڑکیوں کی عالی تعلیم کے لیے کوئی بھی نظم نہیں تھا تو شمالی ہندوستان کے دوسرے علاقوں کی تو بات ہی دیگر ہے ایسے میں محمدی بیگم کے والد کا اپنی بیٹی کو موڈرن ایجوکیشن دلانا بڑی بات تھی اٹھارہ سو ستیانوے میں محمدی بیگم کی شادی ممتاز علی سے بھی ممتاز علی کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا وہ دارالعلوم دیوبن سے فارغ التحصیل لاہور کے رہنے والے پبلیشر تھے جو علیگر تحریک سے متاثر تھے اور خود بھی حقوق نسوان کے حامی تھے انہوں نے حقوق نسوان سے متعلق کئی تحریریں لکھی ممتاز علی پبلیشر تھے اور ان کا خود کا پرنٹنگ پریس لاہور میں تھا اس لیے محمدی بیگم کو شادی کے بعد پبلیشنگ، ایڈیٹنگ اور پروف ریڈنگ کے کام کرنے کا تجربہ حاصل ہوا محمدی بیگم عربی، فارسی، اردو، ہندی، انگریزی پڑھ سکتی تھی ان کا یہ تجربہ ویکلی رسالے تہذیب نسوان کی اشاعت میں ماوین و مددگار ثابت ہوا اور اس طرح پہلی جولائی اٹھارہ سو اٹھانوے کو اردو ویکلی تہذیب نسوان جاری ہوا اور محمدی بیگم اردو کی بلکہ متحدہ ہندوستان کی پہلی خاتون ایڈیٹر کہلائیں تہذیب نسوان رسالہ عورتوں کے حقوق کا علم بردار بن گیا اٹھارہ سو اٹھانوے میں جب عورتوں کا یہ پروگریسیو رسالہ منظر عام پر آیا تو اسے کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی کیونکہ اس وقت کا سماج عورتوں کے تہیں اتنا بیدار نہیں تھا جتنا کہ آج ہے ظاہر سی بات ہے کہ بیداری کی ادم موجودگی میں عورتوں کا رسالہ نکالنا وہ بھی ویکلی جوے شیر لانے سے کم نہ تھا لیکن محمدی بیگم اور ان کے شوہر ممتازلی کی قدم نہیں لڑکھڑائے اور انہوں نے میگزین کی اشاعت کے کام کو جاری رکھا حقوق نسوہ میگزین کی اشاعت کے شروع کے تین مہینوں میں خریداروں کی تعداد محض ستر افراد تھی جو تین سال بعد تین سو پینتالیس اور پانس سال بعد بڑھ کر چار سو اٹھائیس ہو گئی اس زمانے کے پڑے لکھے لوگوں کو کئی کوپیاں اعزازی بھی بیجی جاتی تھی اور بہت سے لوگ جوابن دشنام ترازی پر اتر آتے تھے انہیں برا بھلا کہتے تھے محمدی بیگم کا ایک بیٹا تھا جس کا نام امتیاز علی تھا جسے وہ پیار سے تاج پکارتی تھی وہ اپنے بیٹے کے لیے لوری نظمیں کاریاں لکھا کرتی تھی اور اس طرح اس میں وہ عدبی ذوق پیدا کرنے کی کوشش کرتی تھی جس کی وجہ سے ان کے بیٹے میں بھی اردو عدب سے رغبت پیدا ہوئی محمدی بیگم اور ممتاز علی کے فرزن امتیاز علی آنے والے کل میں امتیاز علی تاج کہلائے جنہوں نے چجا چھکن کے مزامین اور انار کلی جیسا شہرہ آفاق ڈراما لکھا جس سے متاثر ہو کر پردیب کمار اور بینا رائے کو لے کر انار کلی نامی فلم بنائی گئی جو کہ سپر ہٹ رہی بعد میں انار کلی کے موضوع کو لے کر کہ آصف نے مغلے آزم نامی فلم بنائی جو سپر سپر ہٹ ہوئی جس میں شہنشاہ جذبات دلپ کمار شہزادہ سلیم بنے تھے مغلے آزم شہنشاہ اکبر کا کردار پرتھیوی راج کپور اور انار کلی کا کردار مدھو بالا نے نبھایا تھا سن 1905 میں محمدی بیگم نے مشیر مادر کے نام سے ایک اور رسالہ بھی جاری کیا محمدی بیگم نے لڑکیوں کے لیے اسکولز بھی قائم کیے اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ خواتین کے لیے انہوں نے دکانے بھی بنوائیں جنہیں عورتوں کے ذریعے عورتوں کے لیے چلایا جاتا تھا اور جہاں مردوں کا داخلہ ممنوع تھا یعنی سارا کے سارا انتظام عورتوں کے ہی ہاتھ میں تھا حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی مشہور زمانہ خواتین کے لیے لکھی گئی کتاب بہشتی زیور محمدی بیگم کی نظم سے متاثر ہو کر لکھی گئی محمدی بیگم سخت محنت کی عادی تھی جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہنے لگی آخر وہ دن بھی آیا جب محس تیس سال کی کم عمری میں انیس سو آٹھ میں متحدہ ہندوستان کی پہلی خاتون ایڈیٹر اس دارفانی سے کوچھ کر گئی آسمہ تیری لہت پر شب نہ مفشانی کرے